عوض باللہ من الشیخ وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اسحرزہ کرام السلام علیکم آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں انشاءاللہ لیسن نمبر 1000 ہوگا جس میں سورہ مریم کی آیت نمبر 60 سے 63 کی تلاوت ترجمہ اور تشریح ہم مختصر سیکھیں گے جس میں پریزگاروں کا حسین انجام کا ذکر آئے گا عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو سورہ مریم کی آیت نمبر 69 میں ہم نے کل لیکچر نمبر 999 میں نالائک امتیوں کا طرز عمل کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے اور آج ہم انشاءاللہ پریزگاروں کا حسین انجام کی بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے عزیز طلبہ و طالبات ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 60 سے 63 کی اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر مقتصر تشریح فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعْذَابِ وَقَدْ خَعَبَ مَنِ افْتَرَا تو فیرون لوٹ گیا اور اپنی سامان جمع کر کے پھر آیا موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِقَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چھپکے چھپکے سرگوشی کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں الحمدللہ الحمدللہ مختصر تشریح یہ آیات بشارت دے رہی ہیں کہ جو لوگ گناہوں سے سچی توبہ کریں گے اپنے ایمان کو تازہ رکھتے رہیں گے اور اچھے عمال کریں گے ان کے لیے جنت کی دائمی نعمت ہے ایسی جنت کے جس میں انہیں نہ خوشکوار بات نہ سننی پڑے گی جھوٹ اور غیبت اور چگلی گالیاں فتنہ فساد اور کی باتیں فہش گائے غرض ہر گندی بات سننے سے ان کے پاکیزہ کان محفوظ رہیں گے وہاں جو کلام بھی سنیں گے وہ سلامتی بھلائی اور خوشی میں اضافہ کرے گا پھر انہیں صبح و شام جنت کی اندہ نعمتوں سے نوازہ جائے گا یہ اندہ انعام ہے دنیا کی پریزگاری اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں پریزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ پاک ہم سب کو سٹوڈنٹس جنت اتا کرے اللہ ہمیں انہی اسعلو کل جنتا اللہ ہمیں انہی اسعلو کل جنتا حزیز صلی اللہ و طالبات انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کل ملاقات ہوگی جس میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر چوبیس سے سوری چو سٹھ سے پینسٹھ کی تلاوت ترجمہ اور تشریح کریں گے لیسن نمبر ون تاؤزن ون میں اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت کا ذکر آئے گا تو آج کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ